سلام علیکم ویور جس طرح میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ جو لے اوٹ کا ویڈیو جو شیئر کیا تھا وہ جی اسکیویشن سے پہلے ہم نے کیا تھا تو امید ہے وہ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا اب یہ ہے کہ جب ہم نے اسکیویشن کر دیا اس کے بعد ہم نے لین کیا اور لین کے بعد ہم پھر دوبارہ جو ہے ٹی ایس کی ذریعے جو ہے اپنا لیوٹ جو ہے وہ کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ کو یہ کارنر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے گریڈ لائن ہے اور یہ ہمارے سنٹر لائن ہے یہ جہاں جہاں پہ نا یہ ریڈ ریڈ نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کالم ہے تو یہ ہم چون کے بھی ٹی ایس سے کر رہے ہیں تو جس طرح پہلے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس سی پی ہونا چاہیے آپ کی یہ جو کارنر ہے اس کی کوارڈینیٹ ہونا چاہیے اور اگر ان کے ایس آپ کے پاس سی پی نہیں ہیں آپ پرزی سی پی بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ پرزی کوارڈینیٹ بنا دے اور اس کو ٹی ایس کے اندر جو ہے انٹر کریں اور وہاں سے آپ جو اپنا وہ بنائیں جو آپ لوگ اپنا کوارڈینیٹ ہے اس کو سیٹ کر لیں اب جس طرح یہ ہم جو ہے آہ لائن لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فائنڈ تک گریڈ لائن اور اس حساب سے ہے کہ یہ یہ دیکھیں ہم گریڈ لائن جو ہے وہ لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنا گریڈ لائن لگا دیکھیں یہ ہے کہ آپ کے جو نے میں کوارڈینیٹ بھی دکھا تھا آپ لوگ کو لیکن آپ کے پاس چھوٹا پریزم ہونا چاہیے جس طرح یہ ہمارے پاس چھوٹا جو پریزم ہے تو اس میں یہ ببل ہے نا یہ دیکھیں اور یہ ببل بہت آسانی سی ببل ہو سکتا ہے اس کا وجہ ہی ہے کہ اس کا اتنا ہائٹ نہیں ہوتا نا تو آپ لوگوں نے اس کا ایک چھوٹا سا بھی راڈ آتا ہے اس کے بہت چھوٹا ہوتے لیکن وہ چونکہ آپ کو ٹی ایس جو ہے چینز کرنا پڑے گا اور مختلف جو کوئی پسی بھی بنانا پڑے گا جس طرح ہم نے یہ دو تین دبو جانے اس کا چینز کیا تو آپ لوگ کے پاس اس طرح یہ پریزم ہونا چاہیے تو اسی سی آپ لوگ کے جو گریڈ لائن ہے وہ بہت آسانی سی لگ جائے گا اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا یہ لائن ہے یہ دیکھیں اور اس کو ابھی ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ رنگ کی ڈوری ہے اور اسی سی ہم جانے فرمنٹ مارکنگ کر رہے ہیں اب توڑا سا کس کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ جو لائن ہے وہ صحیح آ جائے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارا لائن جو ہے ہو گیا اور اگر آپ کی ڈوری خوش ہو گیا تو آپ کے پاس رنگ ہونا چاہیے اس میں آپ گھیلہ کر کے دوبارہ لگا دیں اگر انکیس کوئی لائن ایسا ہے جو ساپ نظر نہیں آتا اب یہ ہے کہ ہم نے کوارڈنیٹ انٹر کرنا ہے یہ ہمارا موبائل ہے اب تھوڑ گیا ہم سے کیا کر سکتے وہ ہمارے سرویر بائی سے گر گیا تو اب یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ کوارڈنیٹ یہ جو کوارڈنیٹ ہے اب یہ ہم نے جو پرزی کوارڈنیٹ بنایا تھا اب اس کو ہم انٹر کر کے اور اپنا جو ہے جو کریڈ ہے وہ نکال دیں گے یہ اب مینچن کر رہے ہیں اب یہ ہم نے مینچن کر دیا اور اب یہ ہمیں بتائے گا جس پوائنٹ پہ یہ آ رہے ہیں یہ دو ایرو ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ایرو ہے ہمیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جو کوارڈنیٹ ہے وہ کس سائیڈ پہ ہے اور کہاں پہ ہمارے گریڈ آ رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارے گولائی ہے اور یہ اب یہاں پہ جو ڈی ایچ اے نظر آ رہے ہیں نا اور یہاں پہ جو ڈگری ہے یہ جب آپ کا ڈی رہے ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو گریڈے اسی کے اوپر آپ کا جو ہے لائن آ گیا تو اسی حساب سے پھر آپ جو ہے نا اپنا وہ پریزم لگا کے اسی حساب سے جو نا پھر وہاں پہ اکھیل لگا سکتے ہیں نشان بھی کر سکتے اس طرح جو ہے مطلب ہم کوئی فائنٹ پہ لگا تھے نا ابھی ہم لگا کے آپ لوگو دکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں جو مطلب لائن ہے وہ چار فٹ اور ساڑھے ساتھ انچ اس سائٹ پہ تھا پہلے ہم نے یہاں پہ لگا تھا ابھی اس سائٹ پہ کیا تو یہ ابھی یہاں پہ ہمارا لائن آ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا گولائی آ رہے ہیں نا اور اس کا یہاں پہ سنٹر ہے اور ادھر ریڈیس بنے گا ایسا اور یہ ہمارا ابھی وہ سروے بتائے گا کہ ہمیں کتنا انچ کی ساب سے آگے پیچھے ہون ہوگا چار انچ ہم نے پیچھے لکھے گیا تو یہاں پہ ہمارے جد سنٹر لائن ہے اب وہ نکل آئے گا ہے کیونکہ ہم نے اس جگہ کی کوارڈینٹ بنائی ہے اور اسی کوارڈینٹ کے ساتھ ہم جو ہے وہ لگا رہے ہیں جو کوارڈینٹ ہمارے کمپیوٹر میں اور کاغذ کے اندر ہے وہ ایک جیکٹ ہم زمین پر لگا رہے ہیں اس میں دیکھیں نا یہ ریٹس ہے یہ نشان نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ وہ پریزم ہے نا اس وجہ سے وہاں پہ جو نشان ہے کہ یہاں پہ وہ لائٹ پڑھتے ہیں اور اسی صاحب سے آپ کا جو لائن ہے وہ لیزر کے تھو جو ہے یہ آپس میں کرنے ہو جاتا ہے اور آپ لوگ کو بتاتا ہے کہ ایک جیکٹ پوائنٹ کون سا ہے تو ہم نے ایک جیکٹ پوائنٹ جو ہے نکال دیا اور اسی کی اوپر ہم اب سریعہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری بیلڈنگ سے اندر ہے یہ جسٹ ہمارا ریڈیس ہے کے لیے ہم لگا رہی ہے ہمارا سنٹر لائن ہے اس کا آرک کا جو ہمارا یہاں پہ آرک بن رہا ہے سیڈی کا اب یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ انکیس اگر یہ ہے کہ بعد میں اگر آپ لوگ کو ٹی ایس لگانا مشکل ہے اور آپ لوگ جو ہے مسائل کی ہم نے اب یہ کر دیا اسی کیوں پر ہم سٹریپ پاؤنڈیشن بنائیں گے تو جب سٹریپ پاؤنڈیشن بنائیں گے اس کے بعد پھر ہماری دیوار آئیں گے تو اس وقت پھر ہمارے ان لائن کو ضرورت پڑھے گا تو اس صورت میں یا تو آپ ٹی ایس سے لگا دیں اگر ٹی ایس پار ایکزمپل آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہمارا یہ لائن ہے یہ ہمارا سنٹرل لائن ہے اسی جو اپسیٹ ہوتا ہے اس کو یہاں تک لے کے آئے اس کو نہیں پہ اور یہاں پہ کوئی کیل لگا دیں اور اسی طرح اس کو بھی آگے ایکسٹین کر دیں یہاں پہ کیل لگا دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ اپنا سٹریپ پاؤنڈیشن بھر لے تھے اس کے بعد ان لائنوں سے جو ہے نا آپ لوگ اپنا فاصلہ ناف لے اور اسی صاحب سے اپنا جو دیوار ہے وہ بنا لے اور اوپر سٹریپ پاؤنڈیشن کے اوپر آپ لوگ مارکنگ کر لیں تو اسی طرح آپ کا پورا جو لیوٹ ہے وہ آپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسی طرح جس طرح میں نے آپ لوگ کو ابھی سارا جو پراسس ہے وہ دکھا لیا اسی طرح یہ سارا جو کام ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور مزید جس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کالم ہے تو وہ آپ اس سے بھی فاصلہ ناف لے اور اسی بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے بیچ میں یہ جو ہے کافی مٹی ہیں اور اسی وجہ سے یہ ٹی ایس جگہ جگہ بھی چینج کرنا پڑتا ہے اور ہر جگہ پہ نئی سی پی بنانا پڑتا ہے تو ٹائم زیادہ لیتے ہیں تو جو ہم مین مین اپنا جو ہے وہ لگا دیں گے اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے اس میں اپسیٹ ہے وہ ہم اس سے بھی کر سکتے وہ بہت ایزی ہوتے اس کا اتنی ایشو نہیں ہوتے تو اسی طرح آپ کا جو ہے سارا لیوٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ جانے اس کے طرح بہت آسان اور بہت ایزی طریقے سے کام کر سکتے ہیں امیدیں آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے پائدہ پہنچیں گے اور دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ